سامبہ علاقے میں اس مگلنگ کی ایک بڑی کوشش ناکام کی گئی بتا دے کہ بی ایس ایف کے جوانوں نے اس مگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا بی ایس ایف نے ایک در انداز کو گولی مار کر زخمی بھی کیا اس مگلر کے پاس سبھاری مقدار میں نشیلی اشیاء برامت کی گئی ہے قریب آٹھ کلو منشیات بی ایس ایف نے برامت کی ہے اس وقت کی عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک بڑی سازش کو ناکام کیا گیا ہے علاقے میں اس مگلنگ کی ایک بڑی کوشش ناکام بنایا گئی ہے بی ایس ایف کے جوان سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا ہے یہاں پر بی ایس ایف کے جوانوں کی مستعدی نے بتا دے کہ بی ایس ایف نے ایک در انداز کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے اس مگلر کے پاس سبھاری مقدار میں نشیلی اشیاء بھی برامت کی گئی قریب اٹھ کلو منشیات بی ایس ایف نے برامت کی ہے رمیش پالی مزید جانکاری کے ساتھ ہمارا ساتھ اس پر چھوڑ گئے رمیش کیا جانکاری مل پاری ایس پر بی ایس ایف آپ کو بتا دے کہ یہ آج صبح کی گھتنا ہے جب صبح پاکستان کی طرف سے کوئی تسکت جو سیماکات کر کے جو سامبہ سیکٹر میں پوچھ رہے تھے وہ بی ایس ایف جوان اللہوٹ سے انہوں نے انہوں کو رکھنے کے لیے کہا تو وہ وہاں پہ اور آگے بڑھنے لگے تو اس کے بعد جو بی ایس ایف جوان اللہو نے وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی اور اس میں جو تسکر کو بھولی لگی ہے اور اس کے تسکر تو وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا ہے ابھی اس کی سلاش جاری ہے لیکن اس کے پاس سے تقریباً آٹھ کلو ہیروئنگ کے جو پیکٹ ملے ہیں جو آمدر آشتے کیمز اس کی تقریباً چالیس کروڑ کے نکری بتائی جاری ہے اور اس کے بعد پورے اس علاقے میں سارچ اپریشن جو آبی تا سے جاری ہے تو آپ کو بتا دیں گے اگر پورے بات کریں تو پچھلے تین دنوں میں جو چوتھی گھٹنا ہے جب اس طریقے کی یہاں پہ گسپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے ارجوری میں جہاں ہانت کیوں کی طرح سے گسپیٹ کی گئی تھی آپ بھی سامبہ سیکٹر سے آج صبح جب نشیلے قدارت کی تسکر کی گئی ہے اس لیے کہ کوشش پاکستان کی طرح سے لگاتار اس علاقے میں جاری رہتی ہے لیکن بی ایس ایف کے جوان جو الارڈ تھے جنہوں نے اس کو آج بیپل بنا دیا بلکل اور لگتار جو مستعدی ہے بی ایس ایف کے جوانوں کی وہ اس طرح کی ناپاک کوششوں کو یہاں روکتی بھی نظر آ رہی ہیں رمیش اور اس کے علاوہ جاننا چاہیں گے کہ کس تنظیم کے لئے کام کرتا تھا کیا اس طرح کی کوئی جانکاری سامنے آئی ہے یہ جو سمگلنگ کی اشیہ تھی نشیلی اشیہ بڑی مقدار میں جو برامت کی گئی ہے کہاں تک پہنچانے کا حدف اسے دیا گیا تھا کیا مقصد کے ساتھ اس پکٹی آپریشن انجام دے رہا تھا جی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ دو طرف سے کوشش کی جاری ہے اس طرف پاکستان کی طرف سے نشیلہ قدارت اس طرف بیس کے جو نوچوانوں کو اس کا آدھی منانے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسری طرف جو آنکیوں کے گسپیٹ دروائی جاری ہے ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا کہ کس سنڈنگ کے ساتھ تھا کہاں سے یہ لے کر آیا تھا لیکن جی اس گھامبہ جو آنٹراشتی ہے ہماری سیما ہے اس کو پراب کر رہا تھا اور بی ایس اپ کے جوانوں نے اس سے گولی جلا دی اب وہ وہاں پہ جب بی ایس اپ کے جوان وہاں پہ پہنچے تو کافی ماترہ میں وہاں پہ کون پھیلا ہوا تھا اس سے یہ ہی لگتا ہے کہ اس کو گولی لگیا اور وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا اب اس کی تلاش جاری ہے اس کے بعد ہی پتہ جل پائے گا اس کا نام کیا ہے یہ کہاں سے لے کر کہاں تک جا رہا تھا بلکل رمیش اگر اس درانداز کو پکڑا جاتا ہے تو پھر بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ فوج جب کسی سمگلر کو اس طرح کے کسی مشتبہ شخص کو گرفتار کرتی ہے تو جو جانکاری ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس مطالق بھی جانکاری حاصل کر پاتی آسانی سے اور پھر ان منصوبوں کو ناکام کرنے بھی کامیابی حاصل کرتی ہے جی 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 اس کے ملنے کے بعد تو کافی پتہ چل پائے گا کہ کون کون سے یہاں پہ ہیں کس کے پاس وہ لے کر آ رہا تھا کون لوگ اس میں شامل ہیں ایک پورا جو سامنے آئے گا لیکن ابھی اس کی جو تلاش جاری ہے اس کے ملنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ یہ پاکستان کہاں سے نکلا تھا وہ سامنے کے کس علاقے میں جانا چاہتا تھا لیکن اتنا تو ہے کہ اس نے انتراشی سیمہ کراس کیا اور اس کے بعد بی ایساپ کے جوانوں نے اس کو گولی ماری ہے اب اس کی تلاش جاری ہے اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ یہ کون سی تنظیم کے ساتھ تھا اور کہاں سے آیا تو کہاں تھا جو ہیرو وہ لکھے جانا تھا بلکل بہت شکریہ رمیش تمام جانکاری کا بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کے لئے